سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھائیس سورہ ابراہیم کا پانچھوہ رکو اور تیرہویں پارے کا ستھوہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا بَدَّلُوا نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا دار الْبَوَار تباہی کا گھر جہنم وہ جو جہنم ہے دوزخ ہے يَسْلَوْنَهَا اس کے اندر جائیں گے وَبِئْسَ الْقَرَار اور کیا ہی بری ٹھرنے کی جگہ جہنم سب سے بری جگہ ہے ٹھرنے کی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں اور وہ نعمت جس کی شکر گزاری انہوں نے نہ کی وہ اللہ عز و جل کے حبیب سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجود سے اس امت کو نوازا اور ان کی زیارت سرابہ کرامت کی سعادت سے مشرف کیا لازم تھا کہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور اس نبی کی فرما برداری کر کے مزید کرم اور فضل حاصل کرتے اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے دار الحلاق میں پہنچایا یعنی ان کافروں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اپنی قوم کو بھی برباد کیا خود بھی جہنمی ہوئے اور اپنی قوم کو بھی جہنمی بنایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَدَلِّ يُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اور اللہ کے لئے برابر والے ٹھہرائے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں یعنی انہوں نے بطوں کو اللہ کا شریک کیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے وہ دور کر دیں قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے ان کافروں سے تمتعو کچھ برت لو یعنی تھوڑے دن دنیا کی خواہشات کو برت لو فائدہ اٹھا لو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ کہ تمہارا انجام آگ ہے آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا ہے قُلْ لِعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُونَ میں نے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے یُقِيمُ الصَّلَاتَ کہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعْلَانِيَا اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرج کریں مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالِ اُس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا گری ہوگی نہ یارانا یعنی نہ وہاں بزنس ہوگا نہ تجارت ہوگی نہ وہاں دوستی یاری چلے گی اس آیتِ کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں پہلے نماز کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں پنج وقت نماز پابندی سے ظاہری اور باطنی آداب بجالاتے ہوئے آداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی نماز پڑھیں انتہائی توجہ کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ آداء کرنے کی کوشش کریں جو شخص نماز صحیح ادا کرتا ہے پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور نماز کی برکت سے اس کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے دوسرا فرمایا گیا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعْلَانِيًّا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے اس کی مطالق فرمایا کہ ہم نے جو انہیں روزی دی وہ اس میں سے خرج کریں سِرًّا وَعْلَانِيًّا پوشیدہ طور پر بھی خرج کریں ظاہر طور پر بھی خرج کریں اللہ کی راہ میں دینے سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں جو شخص پریشانی یا غم محسوس کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کسرہ سے صدقہ کرے اور یہ فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ اس دن کے آنے سے پہلے کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروغت ہوگی نہ یارانہ ہوگا یعنی مرنے سے پہلے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو توبہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں خرید و فروغت نہیں ہوگی یعنی مالی معافضے اور فدیے سے کوئی چاہے کہ میں نفع اٹھا لوں وہاں ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح کوئی دوستی سے نفع اٹھانا چاہے تو وہ دوستی سے نفع نہیں اٹھا سکے گا بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ دوستی کام نہیں آئے گی اس سے مراد وہ دوستی ہے جو نفسانی دوستی ہو یا طبعی دوستی ہو اور جو ایمانی دوستی ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ باقی رہے گی اس کے فوائد ملیں گے جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے متقین کے یعنی متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ان کی دوستیاں ہوں گی یہ کل بروز قیامت بھی قائم ہوں گی اور ان سے وہ فوائد پائیں گے کسی نیک آدمی سے دوستی کی اللہ کی محبت میں تو وہ جنت میں جائے گا تو اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جائے گا اگر اشارت فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والأردہ اللہ ہے جس نے عسمان و زمین بنائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً اور عسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے وَسَّخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور تمہارے لئے کشتی کو مسخر کیا مسخر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور دیا اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جس سے تم کشتی بناو اور پھر تمہیں سمندر و دریابی عطا فرمائے اور اس کشتی میں بیٹھ کر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس کو کابو کرنا اللہ نے تمہیں سکھایا لِتَجِرِيَ فِي الْبَاحْرِ بِأَمْرِ کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے باہر سے مراد دریا بھی ہے سمندر بھی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ وَسَّخَرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور تمہارے لئے ندیاں مسخر کی نہریں مسخر کی کہ ان سے کام لو اللہ تعالی نے تمہیں دریا سے نہریں نکالنا سکھایا اور وہ نہریں تمہارے قابو میں کی جس سے تم فائدہ اٹھاؤ وَسَّخَرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَائِنِ اور تمہارے لئے سورج و چاند مسخر کی یہ جو برابر چل رہے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں نہ رکھتے ہیں تاکہ تم سورج و چاند سے فائدہ اٹھاؤ مسخر کے معنی یہ ہے کہ سورج و چاند سے ہم فائدہ اٹھا دیں ہماری مختلف موسم اور سورج و چاند کی چال سے نہ صرف ہم دن اور رات کا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ بہت ساری توانائیاں حاصل کرتے ہیں فصلیں پھل پھول اناج ان کے اگنے کا تعلق سورج و چاند سے ہے وَسَّخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارَ اور تمہارے لئے رات اور دن مسخر کی یہ رات تمہارے آرام کے لئے بنائی دن کام کے لئے بنایا وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں بہت کچھ مو مانگا دیا جو تم نے مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آتا کیا اور بے حساب بن مانگی آتا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکوگے اِنَّ الْإِنسَانَ لَغْوَلُومٌ كَفَّارِ بے شک آدمی انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے کفر کر کے شرک کر کے گناہ کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور کفار بہت بڑا ناشکرہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو نہیں مانتا اس کے احسان کا حق نہیں مانتا اور ناشکری کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے انہیں سائیت کریمہ میں ابو جہل کا ذکر کیا گیا کہ ابو جہل بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے حضرت زجاج رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ یہاں انسان اس میں جنس ہے اور یہاں اس سے کافر مراد ہیں یعنی تمام کافر مشرق یہودی عیسائی ہندو جتنے بھی اسلام کے منکر ہیں سب بڑے ظالم اور بڑے ناشکرے ہیں سورہ ابراہیم کا پانچ فر رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے آخر میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہوا اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں